اچھا ڈاپٹر صاحب تھوڑا سی بات ہم لوگ کرتے ہیں ہم نے بہت سارے لوگ زندگی میں دیکھے جو بڑے جلد باز ہوتے ہیں بڑے جلد فیصلے کر لیتے ہیں پھر اس کا ان کو ازالہ اس کا نقصان ان کو اٹھانا پڑتے ہیں مستقل مزاجی آپ چاہے پروفیشنل لائف میں ہو یا پرسنل لائف آپ کی ہو وہ ہونا بڑی ضروری ہے تو مستقل مزاجی ہمیں کیا ہمیں پیدا کر سکتے ہیں اور کیسے کر سکتے ہیں کہ کسی بھی طرح کی حیبٹس جو ہیں وہ ڈولپ بھی کی جا سکتی ہیں اور انہیں بریک بھی کیا جا سکتا ہے میری کی بری عادت ہے میں اس حیبٹ پیٹرن کو بریک کرنا چاہتا ہوں وہ بھی پوسیبل ہے میں ایک نئی حیبٹ لیکن اس کے لئے ڈاکسر پہلے اس کی پہچان کرنا ضروری ہے مطلب کہ اگر مجھے پہچان ہی نہیں ہے تو میں اپنے اندر میں ریالائز کر رہی ہوں کہ نہیں میں بہت جلد بازی کر لیتا ہوں کہ یہ کام ہے تو بس یہ فوراں ہو جائے اب میں نے اس چیز کا احساس کیا کہ میں جلدی فیصلے لے رہی ہوں تو پہلے میں نے اس کا احساس کرنا ہے ریکنیشن آف پرابلم تو پہلا سٹیپ ہے جب تک آپ پرابلم کو ریکنائز نہیں کریں گے ایڈنٹیفائی نہیں کریں گے آپ اس کے سولوشن کی طرف تو جائے نہیں سکتے اور اس کی پہچان نہ ہونا بھی ایک بڑا پرابلم ہے زیادہ در کا مسئلہ یہ ہے کیونکہ وہ مانتے ہی نہیں ہے زیادہ در کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ اس چیز کو اچھا یا تو مانتے نہیں ہیں یا کہتے ہیں کہ یہ میرا وراستی ہے میرے میں جینٹیک ہے یہ ٹھیک نہیں ہو سکتا ہماری برادری ایسی ہے میرے والدین ایسی تھے میری سوسائیٹی ایسی ہے ہم ساری ایسی ہیں یہ تبدیل نہ ہونے کا ریزن ہے ہم تبدیل نہیں ہونا چاہتے تو ہم قدرت کے اوپر سارا بلیم ڈال دیتے ہیں کہ میں اس وجہ سے ایسا ہوں کہ قدرت نے مجھے ایسا بنایا قدرت نے ایسے ہمان باپ دیئے قدرت نے ایسے ایسا آدزہ دیئے قدرت نے ایسے ملک میں پیدا کیا قدرت نے یوں کیا اس وجہ سے میں ایسا ہوں میرا تو کسور نہیں ہے میں تو فرشتہ ہوں ہم تو جب آپ مانیں گے نہیں تو اب ٹھیک بھی نہیں ہو سکتے ٹھیک اور جو شخص مان لیتا ہے اس کا احساس ہو جاتا ہے تو مستقل مزاجی کی طرف کیسے وہ اپنے مزاج میں کیسے پیدا کر سکتے ہیں کہتے ہیں کہ بہت بڑے بڑے ٹارگٹس جو ہے اکثر لوگ اس وقت سے اچھیب نہیں کر پاتے کہ وہ انہیں چھوٹے چھوٹے پارٹس میں بریک ڈاؤن نہیں کرتے وہ بہت بڑے ٹارگٹ بناتے ہیں کہ میں نے یہ کام کرنا ہے مستقل مزاجی کی بات کرنا ہے کہ میں نے یہ کام مستقل مزاجی سے کرنا ہے وہ کام اتنا بڑا ہوتا ہے کہ بیچ میں ان کی حمت جواب دے جاتی ہے اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ میں کل بتاؤں گا اس بارے میں آپ اس بات کو اپنا کہتے ہیں تکیہ کلام جو بھی اپنے بات کے اپنے چیز پر کل ڈسکس کرتے ہیں میں اس پر کل بات کروں گا جو لوگ ٹائم منیجمنٹ سیکھنا چاہتے ہیں میں انہیں اکثر کہتا ہوں کہ فیک اٹ انٹل یو میک اٹ مستقل مزاج ہوتے ہیں وہ دور اندیش بھی ہوتے ہیں نکتان کم اٹھاتے ہیں غصہ پینہ بھی سیکھ لیتے ہیں بڑے فائدے ہو جاتے ہیں اگر آپ اندر کی قوالٹی اگر پیدا کر لیں کیونکہ آپ کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ اس چیز کا آپ سوچ رہے ہیں کلکولیٹ کر رہے ہوتے ہیں مسلسل اپنے مائنڈ میں کہ اس کا فائدہ کیا ہوگا نقصان کیا ہوگا ہم ہمیشہ غصے میں یہ راکٹر سب بڑی غلطیاں کر جاتے ہیں بڑا بڑا کچھ بول جاتے ہیں جب میں بعد میں ریلائز ہوتا ہے کہ یہ نہیں کرنا چاہیے تھا یہ چھوٹی چھوٹی ٹریٹس ہیں چھوٹی چھوٹی خامیاں ہیں جو ہماری ذات کے اندر ہوتی ہیں تو میرے خیال ہے کہ ہمیں کبھی بیٹھنا چاہیے سوچنا چاہیے اپنے اندر کی خامیوں کے اوپر خود سے بات کرنی چاہیے اور اپنی جو قوالٹیز ہیں ان کو اور انہانس کرنا چاہیے اپنے سے بات کرنا بڑا ضروری ہے جی سیلسلڈالاک بڑا امپورٹنٹ ہے کہا جاتا ہے کہ ایک دن میں تقریباً سکسٹی تھاؤزنڈ تھاؤٹس جو ہیں نا وہ آپ کے دماغ سے گزرتی ہیں سکسٹی تھاؤزنڈ اب آپ کے اوپر ڈپنڈ کرتا ہے کہ آپ کن کو مہمان بناتی ہیں اور کن کو کیک آؤٹ کرتی ہیں اب ہر آدمی کے ذہر میں منفی اور مصبت دونوں طرح کے خیالات چال رہے ہوتے ہیں میں یہ کر سکتا ہوں نہیں نہیں مجھ سے نہیں ہونا نہیں نہیں تم کر سکتے ہو نہیں پاکستان میں یہ ممکن نہیں ہے یا تم کوشش تو کرونا کہ دونوں طرح کے خیالات چال رہے ہوتے ہیں کچھ آدمی جو ہمت ہار دیتے ہیں وہ نیکیٹیو تھاؤٹس کی طرف چلے گاتے ہیں اور کچھ آدمی نیکیٹیو تھاؤٹس کو کچل دیتے ہیں مگر امپورٹنٹ بات سمجھنے کی بات یہ ہے کہ بارن پوزیٹیو تھنکر کوئی نہیں ہوتا یہ ان کی چوائس ہوتی ہے ہم اپنے سوسائیٹی سے لیتے ہیں یہ آپ کی چوائس ہوتی ہے یہ جو کانسپٹ ہے کہ بچو ہمیشہ اپنے پیرنٹس سے وہ چیزیں رویہ سیکھتا ہے یا اگر ماں بڑی نیکیٹیو ہے اگر وہ دوسروں کی برائی کر رہی ہے باپ گالم گلوچ کر رہے ہیں تو وہ ایڈاپشن اس کے اندر میں آجائے گی اس کے بہت زیادہ امکانات ہیں مگر وہ ان چیزیں کو کیسے انٹرپلٹ کرتا ہے ماں جس طرح آپ نے کہا کہ یہ کر رہی ہے جو آپ نے بتایا اب یہ بھی پوسیبل ہے کہ بچہ کے انٹرپلٹ کر رہا ہوا کہ ماں کے اس رویہ کی وجہ سے گھر کا پورا سکون برباد ہو گیا ہے میں نے ایسا نہیں کرنا اچھا ڈاپس اب زیادہ چانسز کیا ہیں کہ وہ ماں باپ کے رویہ کو بچوں اے ڈاپٹ کر لے گا نیگٹیو ہو جائے گا یا پھر ایک سرٹن ایج میں جانے کے بعد وہ یہ فیصلہ لینے کے قابل ہو جائے گا کہ نہیں یہ جو میرے ماں باپ کا رویہ ہے یہ درست نہیں ہے تو مجھے بہتر کرنا ہے اپنے ساتھ دیکھیں اس پر دونوں طرح کے لوگ ہیں سوسائیٹی میں کچھ لوگ ہیں جن کا ویزن Gین کی بصیرت اس قابل ہے کہ وہ اپنے فیصلے خود کر سکتے ہیں وہ تو پوزیٹیو کی طرف ہی جائیں گے وہ لوگ جو ریکشن والے لوگ ہیں جنہوں نے ہر کام ردے عمل میں کرنا ہے آپ کو بتایا کہ میں نے اس کی شادی پر نہیں جانا کیوں نہیں جانا بھلا میں نے اس کی شادی پر نہیں جانا کیوں نہیں جانا کیونکہ یہ میری شادی پر نہیں جانا تھا میں نے اس سے بتمیزی کرنایا ہے کیوں بھلا یہ ہم روٹین میں کر رہے ہوتے ہیں یہ مہمان گھر آیا ہے اسے صرف آپ نے چائے دے نہیں ہے یہ مہمان آیا ہے اس کی بڑی اچھی خاطر ٹوزو کرنی ہے ابھی جب گھر میں تو مہمان آتے ہیں اور وکسر کہتے ہیں کہ یار تم گھر نہیں آتے تو ہمارے موز سے پورا نکلتے ہیں یار آپ کونسا آ جاتے ہیں یہ ہے وہ ریاکٹیو موڈ جو عام طور پر ناظرین معذرت کے ساتھ منفی لوگوں کا ہوتا ہے